ملک و عاشی بہران میں سیاسی غیر یقینی اور افرہ تفریح مزید اضافہ کر رہی ہے اس بہران کو پیچیدہ بنا رہی ہے سیاسی افرہ تفریح پر قابو پانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بنیادی مفاہبت ہر صورت ضروری ہے یہ قوم کی ضرورت بھی ہے چاہے سیاستدانوں کی ہو نہ ہو اس حوالے سے آج ایک اہم پیش رفت میں صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی سے وفاقی وزیر قضارہ عساقڈار کی ایک اور ملاقات ہوئی مگر اطلاعات کے مطابق اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے جس کی تصدیق کرتے ہوئے تحریک انصاف کے بائشہ میں مقتوم شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی اب عبران خانجل پنجاب اور کیپی کی اسیمبلیز تحلیل کریں گے صدر آریف الوی جو کے مسلسل رابطے میں ہیں حکومتی شخصیات سے خاص طور پر عساقڈار صاحب کے ساتھ وہ سلسلے میں تین مذاکرات عساقڈار صاحب کے ساتھ کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی وہ حمت نہیں ہارے ہیں اور مفاہمت کی کوششیں کر رہے ہیں سے قبل اٹھارہ نومبر کو صدر آریف الوی سے عساقڈار صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کے حوالے سے عساقڈار صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے صاف کہا تھا کہ مذاکرات پر یعنی کہ آئندہ الیکشن کی پیج کی شرط یا اس کا اسرار یہ منظور نہیں ہے اپنی ملاقات پہلی ملاقات کے حوالے سے ساقڈار صاحب کا کہنا تھا اس پوری صورتحال میں یقیناً حالات کشیدہ ہی ہیں اور جس کا آج اظہار بھی ہوا کیونکہ آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا موجودہ ماحول کے لحاظ سے اور پاکستان میں فوجی قیادت میں تبدیلی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی حکمت عملی کمیٹی کا یہ پہلا حکمت عملی ترطیب دینے کا یہ اجلاس تھا اس کے بعد فوض چودری صاحب نے اس حوالے سے بات کی ہے اور وہ ہمیں سنس دیا ہے کہ پارٹی میں اس وقت کیا سوچ پروان چڑھ رہی ہے موجودہ سیاسی منظر نامے اور جاری کش پکش پہ بات کرنے کے لئے آج ہم نے اپنے پرگرام میں دعوت دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ٹیلی ویجن نیوز انکر نیوز انیلسٹ بہت سینئر نیوز انیلسٹ ہے محترمہ مہر بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ محترمہ مہر بخاری صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ خوبص اور امیدیں انگر کچھ تھی کہ کوئی نیگوسیئیٹڈ مذاکراتی حل نکلے موجودہ صورتحال کا حکومت اور عمران خان کے درمیان آج کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ چیزیں دم توڑ رہی ہیں آپ کا بھی کیا خیال ہے کہ اب مذاکرات سے اس معاملے کا حل ہوتا نہیں دکھ رہا ہے آپ کو جو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید آرمی چیف کی تبدیلی کے بعد ایک کوئی اس سلسلے میں کانکریٹ ڈیویلیپنٹ ہو کامران صاحب بہت شکریہ جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے بلا شبہ یہ امید بھی ٹوٹتی جا رہی ہے کہ سیاستدان ہمارے ملک کے مسائل اور پولٹیکل سٹیبلیٹی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی حل اپنے تین جو ہے وہ کاب آؤٹ کر سکیں گے آج کی بھی جو اہم ترین بیٹھک ہوئی ہے ہماری جو آرہ ترین ذرائع سے بات ہوئی ہے یہی معلوم پڑھ رہا ہے کہ ایک بار پھر دونوں اعتراف سے اپنے موقف کے اوپر دونوں پارٹیز جو ہیں دونوں سائٹز ڈٹی دکھائی دیں بلکہ یہ کہا گیا اساردار صاحب کی طرف سے کہ سمجھائیے آپ عمران خان صاحب کو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے ہمیں اس کے بڑی بھاری معاشی قیمت ادا کرنی پڑ جائے گی یہ اسیملیاں بھی نہیں تحلیل ہونی چاہیے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں مگر یہ کنڈیشنز ہٹا دی جائیں اور دوسری طرف سے صدر صاحب نے یہی کہا کہ وہ الی الیکشنز ہی چاہتے ہیں تو ہوئی باتیں بار بار دھرائی جا رہی ہیں مگر کیا کچھ خبر ہے کہ ان ایکسچینج ڈار صاحب کیا آفر کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے خان صاحب مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اوکے ہم نہیں کرتے تحلیل اور ہم جو بھی اس سلسلے میں کوئی بہتر میڈل گرانڈ ملتا ہے اس کی ہم کوشش کرتے ہیں تو ان ایکسچینج ڈار صاحب کیا آفر کر سکتے ہیں عمران خان کو ایمین گورنمنٹ پی ڈی ایم کیا آفر کر سکتی ہے دیکھیں پی ڈی ایم کا افیشل ابھی تک تو مذاکراتی اور اجلاس نہیں ہوا لیکن ابھی تک جو بیٹھت لگی ہے مولانا صاحب کی شبا شریف صاحب سے اور اہم رہنماؤں کی بات ہوئی ہے یہ بدقسمتی سے میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ جسے آپ انگلیش میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اطراف کریں مزید اپنی غلطیوں کا اور گناہوں کا اور ہمیں چور اور ڈاکو کہا گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اطراف کریں اور گیو ان کریں یہ تو ہوگا نہیں خان صاحب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں بدقسمتی سے ایک بار پھر تیسرے فریق کوئی دونوں سائیڈوں کو بٹھانا پڑ جائے گا جو کہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی ایک چینج آف کمانڈ ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب ان کو اپنا گھر اور اپنے گھر کی درستگی اور نئی ٹیم تشکیل دینی ہے اور یہ وقت ایسا تھا جب دونوں اطراف سے سویلین بالا دستی کی بات ہوتی ہے تو بیٹھی اور اپنے حل جو ہیں ان کو حل جو ہیں کیا احساس نہیں ہے جو جو اس وقت رولنگ ہماری لیڈیشپ ہے کہ کتنا میسیو اس وقت ہمارا معاشی بولان ہے یہ ایک نامک کرائسز ہے سنکنگ سٹیٹ ہے ایکانومی کی اور اتنی بڑی کاؤسٹ ان کی کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ہیں ان کو اس کی پے کرنی پڑ لئی ہے یہ کوئی یہ ایمپوسیبل نہیں ہے کہ کل جو ہے یہ ہم اس میں ڈیفالٹ کر جائیں اس کی بھی ان کو اتنی بڑی کاؤس دینی پڑے گی پہلے ہی اتنی جو ان کی مقبولیت ہے جو تھی کسی زمانے میں وہ بلکل سنگ کر گئی ہے اس کے باوجود اس سسٹم کو چلاتے رہنا اس کے پیچھے کیا منطق ہے کوئی منطق نہیں ہے کامران خان صاحب صرف نفرتوں اور انعاؤں کا یہ عالم ہے کہ آپ چاہتے ہیں تو دونوں اطراف سے ایک دوسرے کوئی بلیم کیا جاتا ہے جو آپ معیشت کا حال بتا رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے 25 فیصد کی انفلیشن ہو یا ادھر آپ دیکھیں کہ پی ایس ڈی پی کو مزید ساڑھے تین سو ارب کے اوپر سلاش کرنا ہو یا سات ارب کے آپ کے ریزرگز ہوں سب ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے بیڑا غرب کیا یہ کہتے ہیں ساڑھے تین سال میں بیڑا غرب ہوا ہے نوبیڈی اس ریڈی تو بلنک رائٹ ناؤ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے دوسری ایک پوزیشن آف سٹرنٹ سے نگوشیئیٹ کر لیا جائے خان صاحب اپنی مقبولیت کے عروض پر ضرور ہیں لیکن ابھی میدان اور ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے الیکشن کے میدان لو ترسکے اور وہ خوبی آگاہ ہیں اس بات سے تو ایسی سیچویشن کے اندر وہ عمران خان صاحب کو بند گلی میں دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب یا تو تحلیل کریں اس کے لیے بھی وہ تیاریاں ساتھ ساتھ کمر کسریں احکامات آگئے ہیں کہ تیاریاں کریں اس عمر کے لیے بھی رانہ سانہ اللہ بھی جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ و زلہی سطح کے اوپر حتیداروں سے ملاقاتوں کے لیے اب تیاری کر چکے ہیں مگر ایت سیم ٹائم آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو آگاہی نہیں ہے آگاہی مکمل طور پر ہے مگر اس کو اس رسپونسیبیلیٹی کو اسیپٹ کوئی نہیں کرنا چاہ رہا ہماری بدقسمت ہی ہے اور ڈر اس بات کا ہے جب پانی سر سے گزر جائے گا اور تب بھی اگر کسی اور کوئی ٹیبل پر بٹھانا پڑ گیا تو پھر کیا فائدہ ہوا انڈ او تی دے یہ دونوں اعتراف سے آپ آف تی ریکڈ پی جو ہم باتیں کرتے ہیں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے گلے شکوے نفرتیں آنائیں کوئی ایک قدم پیچھے لینے کوئی تیار نہیں ہے چاہے وہ خان صاحب ہوں یا چاہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت ہو تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ محترمہ مہر بخاری ہمارے ساتھ موجود تھی کمر شبریک اس کے بعد ہم عالمی سطح پر تعلقات کی بات کرتے ہیں وہاں پر اب حلیف حریف بن رہے ہیں حلیف حلیف بن رہے ہیں اور مفادات کی بنیاد پر نئے تعلقات ترتیب دیے جا رہے ہیں سعودی عرب کبھی امریکہ کا زبردست دوست زبردست اس کا اتحادی تھا آج وہ تعلقات چین لے رہا ہے اور اب چین کے صدر اس وقت سعودی عرب میں ہے جہاں پر پوری عرب لیڈرشپ موجود ہے اور چین عرب لیڈرشپ ایک بہت نئے تاریخی دور کا آغاز کر رہی ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد عالمی سطح پر ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے ایک تہیر بپا ہے بڑے بڑے قلیدی ممالک اب مفادات کی بنیاد پر اپنے دوستوں کو تبدیل کرنے پر مجبور ہیں ایک زمانہ تھا سعودی عرب امریکہ دوستی شہرہ آفاق دوستی سمجھی جاتی تھی مثالی تعلق سمجھ جاتا تھا اور سعودی عرب کا سب سے بڑا قلیدی عریف ہر لحاظ سے امریکہ ہوا کرتا تھا مگر آپ صورتحال تبدیلی ہو رہی ہے اور چین اور سعودی عرب کے دوستی کا تعلق کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے شاہ سلبان میں لبدالعزیز کی دعوت پر چینی صدر ہیجی پنگ آج سعودی عرب پہنچے ہیں اس سے قابل دوہزار سولہ میں چینی صدر سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تین دورے میں دونوں موالک کے درمیان 29 ارب ڈالر کے 20 سے زائد معاشی معہدو پر دستخت ہو گئے اس کے علاوہ چین اور سعودی عرب اسٹیٹیجک پارٹیشپ سے مطالق معہدے اور سعودی عرب کے ویجن 2030 کے انیشیٹیف کے ساتھ ہم آہنگ ہونے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ اطلاعات کے مطابق یہ دورہ حل لحاظ سے تاریخی ہے آئندہ کے تعلقات کے حوالے سے چینی صدر دورے میں قلیجی تعاون کانسل کے سروراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے اس کا سعودی عرب نے احتمام کیا ہے جہا مشرق وستہ کے دیگر رہنماؤں سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اور چین کی دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ دورہ چین اور عرب ممالک کے درمیان اسٹیٹیجک شراکتداری کی نئی بلندیوں کو چھونے جا رہا ہے یہ پیشرف اس وقت ہو رہی ہے جب سعودی عرب کے امریکہ کے سال تعلقات کشیدہ بتائے جاتے ہیں چینی صدر کا یہ دورہ اسی حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان اکتوبر میں تعلقات پہ کشیدگی سامنے آئی تھی جب اوپیک پلیس جس میں روس بھی شامل ہے یومی اتیل کی پیداوار بیچ لاکھ بیرل تک محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا جسے امریکہ نے یوکرین جنگ کے دوران روس کی حمایت قرار دیا تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اگلی ہمار نومبر میں امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا یہ حقیقت ہے کہ قومی مفادات کی بنیاد پر دنیا کے کئی ممالک کلیدی دوست بدل رہے ہیں صدر ہی جب بھی گئی دورہ سعودی عرب بھی اسی کی اکاسی کرتا ہے دوسری جانب عرب اور مسلم ممالک میں بھی اسرائیل سے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں اور یہ ایک نئی جہت ہے جو کہ اب ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات دیکھ رہے ہیں دو روز قبل بھی اسرائیل کے کسی صدر نے پہلی بار بحرین کا دورہ کیا بحرین کے بعد وہ متحدہ دارہ بیمارات بھی گئے اس سال آگست میں اسرائیل اور ترکی نے ایک بار پھر مکمل سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا پچھلے دو سال کے دوران بحرین مراکش اور زودان نے اسرائیل کو تسلیم کیا مصر اردن امان تیونس قطر موریطانیا سے بھی اسرائیل کے پذیر حالات تعلقات خارجہ تعلقات کی نئی جہتیں اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میں خارجہ امور کے مستلت بہت ہی منتاز سینئر مائر اور چیئرمن پاکستان چائنہ انسٹوٹ جنام مشاہد حسین سید کو دعوت دی ہے بہت بہت امپورٹن ڈیولیپنٹ ہے ایک جانب جو بڑے کرٹیکل ایلائز تھے ایک دوسرے کے بڑے قریبی دوست سعودی عرب اور امریکہ ان کے تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں اور ایک زمانے میں اور آج کے جو امریکہ اور جو چین حلیف ہیں بہت بڑے حلیف ہیں ان میں سے چین جو ہے وہ سعودی عرب کا ایک بہت بہت ہی سگنفیکٹ اسٹیٹریجک پارٹنر کی حیثیت سے سامنے آرہا ہے چین اور سعودی عرب تعلقات کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں اسلام علیکم یہ کامران صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم اور بلکل صحیح فرمایا آپ نے کہ دنیا میں ایک بڑی تاریخی تبدیلی آرہی ہے اور جس کا مہور اب مسلم دنیا ہے اور ایک تاریخی تبدیلی ہم دیکھ رہے تھے کہ طاقت کا توازن مغرب سے مشرق منتقل ہو رہے اور جہاں اب چین مدہ مقابل آگئے امریکہ کے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے سب سے قریبی ساتھی تھے مسلم دنیا میں یعنی کہ سعودی ریبی اب انہوں نے چین سے دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے اور یہ صرف دوستی نہیں آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے کہ چائنہ جو امریکہ سمجھتا ہے سر جنگ کے حوالے سے ان کا ایک مخالف ہے یا دشمن ہے یا حریف ہے جو جو گلف ممالک اچھے ان سے سمیٹ ہو رہی ہے پھر عرب ممالک چودہ لیڈرز آ رہے ہیں عرب ممالک مسلم دنیا کے ان کے لیے وہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں اور نوے عرب کی اپ ٹریٹ شروع ہوگی اور جیسے آپ نے فرمایا تقریبا تیس عرب ڈالر کے ان کے معیدے ہوں گے تو یہ جو ہے ایک بلکل ہی کائی پلٹ گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ نے اگر امریکہ ہمارے ایشیا پسیفک میں آگیا تو ہم امریکہ کے جو بیک یارڈ تھا انرجی کا توانائی کا ادھر بچلا گیا ہے تو یہ خاصہ سٹریٹیجک شفٹ ہے پاکستان کے لیے اچھا ہے کیونکہ دونوں ہمارے دوست ہیں چین بھی ہمارا دوست ہے اور سعودی بھی ہمارا بڑا بیترین دوست اور ساتھی ہے لیکن یہ جو تبدیلی آ رہی ہے عالمی سطح پر بہت بڑی تبدیل تاریخی تبدیلی ہے اسی دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مہور آپ نے کا مسلم دنیا دے رہے ہیں اور کائی پلٹ چکی ہے عرب اسرائیلی تعلقات کے حوالے سے سعودی عرب کے ابھی اس طرح سے رسمی تعلقات نہیں ہیں لیکن شاید غیر رسمی بڑے بضبوط تعلقات ہیں یہ بھی ایک نئی دنیا ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے جو کہ ہم جس کا مہور مشرق وستہ اور عرب ممالک دیکھ تے ہیں وہ بزریہ تلویو ہے کیونکہ اسرائیل کا بڑا اثر سوخ بھی ہے امریکی پولیٹیکل سسٹم میں تو وہ اسرائیل کو انہوں نے ساتھ ملا لی ہے اس سے امریکی جو دباؤ اب غانہ تھا سعودی ریبیا پر یو ائی پر یا باقی ممالک پر جن کا آپ نے ذکر بھی کیا اب وہ کم ہوگا چین کے ساتھ ایک نئے تاریخی تعلق کا ابتدا اور دوسری جانب روس کی یوکرین پر جو جاریت ہے اس کی عرب ممالک نے اس طرح سے اس کی مذہمت نہیں کی اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے اس کے خلاف اس کی اس اگریشن کو کسی صورت میں وہ جواب نہیں دیا جو یا مذہمت کی بلکل اور یہ اسی چفٹ کا حصہ ہے کہ جو روسی حملہ ہوا ہے یا روسی قبضہ ہوا ہے اوکیپیشن یوکرین کے کچھ علاقوں کی اس خوالے سے انہوں نے مذہمت نہیں کی انہوں نے ابسٹین کیا یوئی دیکھ لیں سعود اریبیہ دیکھ لیں اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ نہیں دیا بلکہ میں چاہتا ہے پیوٹن چاہتا ہے آئل پروڈکشن ہم کم کریں تو ہم ان کے ساتھ دیں گے امریکہ کے دباؤ کے باوجود حالانکہ خود صدر بائیڈن ترشیف لائے تھے جولائی میں سعود اریبیہ انہوں نے ذاتی طور پر ایم بی ایس کو اور کنگ سلمان کو یہ فرمایش بھی کی لیکن انہیں رد کر دی تو یہ بھی مسلم دنیا میں اور سب سے پہلے پلیٹ فارم پاکستان نے دیا تھا جب مارچ دوزار بائیس میں اسی سال آپ کو یاد ہے اوائی سی کانفرنس دی تو بائیس مارچ کو چائنیز وزیر خارجہ کو پہلی دفعہ اوائی سی میں پلیٹ فارم دیا گیا وانگ جی نے تقریر بھی کی اور وہ ایک بنیاد بنی تو ہم نے ایک پل کا کردار جو ہم نے ادا کیا تھا امریکہ اور چین کے کیونکہ اس وقت ہم بہت بترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا پروفائل بہت آئے ہو گیا ہے ون تھرڈ اس پر چائنہ ہے ہمیں بڑی قدم قدم پر چائنہ کی ضرورت ہے اور پھر گوادر کی ڈیویلپینٹ اور سی پیک کا آگے بڑھلا یہ ساری چیزیں اور پھر ہم اپنے آپ کو بڑا مس مانیج کیا ہے ہم نے اپنی معیشت کو یہ ساتھ کی ہیں وہ پورا کریں سیکیورٹی ہم پوری پروائیڈ کریں تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ محدود تھے خارجہ امور کے بہت ممتاز مستلط سینئر ماہر ہیں تذیعہ کار کمرشہ بریگ اس دورہ نیوز ہیڈ لینج دیکھیں اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی ساتھ ساتھ واپس آئیے سندھ میں پیپلز پارٹی کے چودہ سالہ اخدار بے کرپشن کی انگنت داستانے دعاب ہم سے سنتے رہے ہیں آج ہم سندھ میں وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت کے پہلے میگا کرپشن سکینڈل کا انکشاف کر رہے ہیں جو وفاقی حکومت کے تحت تین سو عرب روپے سے زائد کی لاغت سے ہیدر آباد سکر موٹر وے ایم سکس منصوبے میں عرب روپے کے گھڑھ بڑھ گھٹالے سے متعلق ہے وزیراعظم شہباز شریف پرسو جبان یعنی نو دسمبر کو وفاقی ادارے این اے چے کے اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے نیشنل ہائیوے ایتھاریٹی دیزامیہ نے ہیدر آباد میں تقریب کی تیاریہ مکمل کی ہے اگرچہ وزیراعظم شہباز شریف نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ بھی دیا تو حیران کن سوال یہ ہے کہ ایمیگا پروجیک تعمیر کہا اور کتنی شفافیت سے ہوگا کیونکہ منصوبے کے لیے درکار زمین کی قریداری ہو ہی نہیں سکی ہے اور اس میں بہت بڑے پیمانے پر خرد بند ہو رہی ہے زمین کی قریداری کے لیے وفاق جاری کیے گئے فرنڈ میں سے ساڑھے پانچ ارب روپے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے ہڑپ ہو چکے ہیں لوٹ مار کا بازار اس پروجیکٹ کے حوالے سے گرم ہے مبینہ طور پر سنگ کی کرت مافیا وفاقی ادارے این ایچے نے کھلے عام رقوم کی لوٹ مار اور خرد بند کا نظام ترتیب دے دیا ہے اور اس کے واضح ثموت سامنے آ رہے ہیں دستاویزی رپورٹس کے مطابق این ایچے نے ساڑھے سات ہزار اکر زمین کی قرید کے لیے ایم سکس کے روٹ پر سنگ کے ساتھ ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز کو ذمہ داری سوپی تھی اور خود فارغ ہو گئی تھی یا یہ کہ آنکھیں بند کر لی تھی سکھر خیرپو نشیر افروز بین ازیر آباد مٹی آری ہیدر آباد اجام شروع کے ڈیپٹی کمیشنرز کے سرکاری بینک اکاونٹ میں دو سال پہلے پندرہ عرب ٢یس کروڑ روپے منتقل کیے گئے جن میں سے دو ازلا مٹی آری اور نشیر افروز کے ڈیپٹی کمیشنرز نے ساڑھے پانچ عرب روپے بینک اکاونٹ سے نکال لیے لیکن زمین خرید دے کے بجائے ساڑھے پانچ عرب روپے وفاقی اور صوبائی مافیا مل باٹ کر کھا چکی ہے اس فراڈ کیس کی ایک ساتین ادارے سندھ انٹی کرپشن ایف آئی اے اور نیپ تحقیقات کر رہے ہیں زلہ مٹی آری کہ ڈیپٹی کمیشنر ادنان رشید نے چار عرب روپوں کے فرنڈ میں سے وہ یہ لطور پہ دو عرب تیس کروڑ روپے حضب کر لیے ہیں اور اس الزام میں ڈیپٹی کمیشنر ادنان رشید اسسسٹنٹ کمیشنر منصول عباسی سمیت پانچ افراد گرفتار ہیں جن سے لوٹے گئے بیالیس کروڑ روپے ابھی تک صرف برامد ہوئے ہیں ابھی بھی کم از کم پونے دو عرب روپے کا عطا پتا نہیں مل رہا دوسری جانب ڈیپٹی کمیشنر نوشیرو فروز تاشفین عالم نے تین عرب ساٹھ کروڑ روپے کے فرنڈ میں سے تقریباً تین عرب روپے کا مبینہ گڑھ بڑھ گھٹالہ کر لیا ہے ڈیپٹی کمیشنر تاشفین عالم نے سوا دو عرب تو صرف سات جالی مالکان سے زمین قرید دے کے نام پہ ہتیائے ان لوگوں کے نام پر چیک جاری کیے اور سندھ بینک کی ملی بھگت سے خود ہی رقم نکل والی اس پورے گڑھ بڑھ گھٹالے میں اور کرپشن کے اس شباز شریف حکومت کے پہلے سکینڈل میں سندھ کے سرکاری سندھ بینک کا بڑا مرکزی کردار ہے جو کہ اس سے پہلے اس قسم کے کئی سکینڈل میں اس کا ذکر رہا ہے اس کی انتظامیہ کے خلاف کئی کرپشن کے کیسز ریجسٹر ہیں اور جب بات ہے کہ اس کیس کے مرکزی ملزیم ڈیپٹی کمیشنر تاجفین عالم تاہال قالون کی گرف سے باہر ہیں جبکہ اس میگا فراؤڈ میں مجربانہ چشپوشی کرنے والے کمیشنر بینظیر آباد رشید زرداری کو بھی کل صرف اہدے سے اٹھائے گیا کوئی تعدیبی ایکشن نہیں ہوا ہے گویا کہ وہاں پر بھی اب اقتلات آ رہی ہیں کہ خرد برد ہوئی ہے اور رقوم کو حضم کیا جا رہا ہے تین سو عرب روپے سے زیادہ پاکستان کی اس منشت میں اس کمزور منشت کیا اس طرح کا اتنا بڑا میگا پروجیک اور اس میں اس انداز کی لوٹ مار قدم قدم پہ پیسے کیش کی صورت میں لوٹے جا رہے ہیں صاف لوٹے جا رہے ہیں اور باقاعدہ سرکاری بینک جو سندھ کا سرکاری بینک ہے اس میں قلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیشنل ہائیوے ایتھارٹی جو کہ کسٹوڈین ہے اس قومی امانت کی جو کہ اس پروجیکٹ کی مالک ہے وہ اس پورے معاملے میں آنکھ بیچ کے بیٹھی ہے یا اس کی بیراکرسی اس پورے گڑھ بڑھ گھٹالے کا ایک مرکزی کردار ہے مرکزی حصہ ہے کیونکہ جس انداز سے پیسے فرام کر دیے گئے ہیں اور جس انداز سے ان پیسوں کی لوٹ مار ہو رہی ہے نقوم کی لوٹ مار ہو رہی ہے اربوں روپوں کی لوٹ مار ہو رہی ہے اس میں نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کی خوابوشی اور ایک ایسا نظام ترتیب دینا اس پروجیکٹ کی حوالے سے اس کے ٹھیکوں کے حوالے سے زمینوں کی قلیداری کی حوالے سے اور اس کے دوسرے معاملات کے حوالے سے تین سو عرب روپے کا معاملہ ہے اور اس کو اس انداز سے ایکسیکیوٹ کیا جا رہا ہے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے پروجیکٹ میں کس انداز کی کرپشن ہوتی ہے ہماری بھرپور کوشش تھی کہ نیشنل ہائیوے ایتھارٹی آتی اور اپنا کیس ہمارے سامنے رکھتی لیکن شاید ان کے پاس اس کے کوئی جواب نہیں ہے اس لئے ہماری سر توڑ کوشش کے باوجود این ایچ اے ہمارے اس پروجرام میں شریک نہیں ہے اس موضوع میں مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائن تو خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے بہت کئی ہفتوں سے ہم یہ سکیڈل جو ہے وہ پبلک کے سامنے لا رہے ہیں چیزیں ان کو بتا رہے ہیں ہم نے ظاہر ہے کہ مٹیاری کا پورا قصہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ کس طریقے سے یہ کیش کی صورت میں دو ارب چودہ کرون روپے بینک سے نکال لئے گئے اور غائب کر دئیے گئے تو اس کے بعد یہ کہانی آگے بڑی ہے یہ نوشیر و فیروز اور اب بے نزیر آباد یعنی لباب شاہ وغیرہ تک بھی یہ باتیں پہنچی ہیں اور اب بزید اربوں روپے کی لوٹ بار کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں جی خان صاحب یہ جو نئی تازی نئی تازی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نوشیر و فیروز میں تین ارب اور ایک سٹھ کرون روپے نوشیر و فیروز کے ڈی سی کو دئیے گئے اور سندھ حکومت میں چیف سیکرٹری سندھ نے ایک انکواری کمیٹی بتائی تھی تین صوبائی سیکرٹریوں پر مشتمل یہ کمیٹی تھی اس نے انکواری ریپورٹ تفصیلی دے دی اس ریپورٹ میں اس چیز کی تصدیق ہوئی ہے کہ اس میں سے تقریباً تین ارب روپے کا گھفلہ ہوا ہے اور بڑی اس میں سندھ بینک جو ہے وہ ٹوٹالی منوث ہے اور اس میں مدید تو تفصیلات بتائے گئے ہیں اس میں یہ بتائے گیا ہے کہ سندھ بینک میں تقریباً دو ارب سوہ دو ارب تو سات ایسے لوگوں کے نام پر جاری شدہ چیکوں پر نکلے ہیں جو جالی ہیں یعنی ان کے شناتی کا جالی ہے ان کی بائیومیٹرک جالی ہے سات ارب سوہ دو ارب روپے سات لوگوں کے نام پر نکلے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پہ یہ بھی ہوتا رہا کہ ایک آدمی جو زمین کا بالک تھا اگر اس کے تیس لاکھ روپے ادا کرنے تھے تو تیس لاکھ کا ایک چیک تو اس کو دیا گیا لیکن اور اسے بائیومیٹرک بھی کریا گیا اس کا شناتی کارڈ بھی جمع ہوا بینک میں لیکن اسی بندے کے نام پر بیس اور چیک جاری ہوئے یعنی کہ اس کو تیس لاکھ لے کر وہ چلا گیا لیکن اس کے نام پر دس کروڑ روپے نکل گئے دوسرے بندے کے نام پر آٹھ کروڑ روپے نکل گئے تیسرے بندے کے نام پر شے کروڑ روپے نکل گئے اور بتایا گیا کہ جی وہی بندہ لے گئے وہ جو پیسے تھے وہ دوسرے لوگ جو ایجنٹ تھے وہ لے دے گئے جو ڈیپٹی کمیشنر کے اور اسپرار کے ایجنٹ تھے جن میں تین اہم پرائیویٹ لوگ بتایا جا رہے ہیں رحمت اللہ سولنگی اسگر جتوئی اور زوار شاہ وہ یہ پیسے نکالتے تھے اور وہ پیسے تقسیم کرتے تھے مختلف اداروں میں جس میں مبینہ طور پر اینے شے کا بھی حصہ تھا اور مختلف سیاسی لوگوں کا بھی حصہ تھا بیروکریسی کا حصہ تھا اور ایک یہ بڑی اہرتنگیز بات ہے کہ بینک سے یہ رکوں رات تک نکل دی رہے ہیں یعنی کہ بینک پوری پوری رات تک کھلا رہا بارہ بجے کے بعد تک ایک رات تو ایسی تھی رپورٹ کے مطابق اس میں ستر کرون روپے صرف ایک رات میں بینک سے چند بینک سے نکلے یہ اس انداز کی یہ لوٹ بار کا یہ سلسلہ جاری تھا اور اینے چھے جو کہ سدارے کا جس کا یہ پروجیکٹ ہے جو کہ ہمارے اس قومی قزانے کا کسٹوڈین ہے اس معاملے میں وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسے علم نہیں تھا مگر کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کیسے یہ نظام ترتیب دیا یہ کس قسم کا نظام ہے جس میں یہ اس بات کی اجازت ہے کہ جالی چیک بنے کیسے رقوب نکال لیے جائیں بائیومیٹرک کہ جالی بائیومیٹرک ہو جائے جالی اینائی سیزہ داقل ہو جائے اور اربوں کروڑوں روپے اس میں سے بہتے رہے چلتے رہے یہ کس قسم کا نظام ترتیب دیا یہ تین سو ارب روپے تو خاک ہو جائیں گے جو کہ اس پروجیکٹ کیلئے رکھے گئے جس کا افتتا کرنے کل شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں اور اس سے پہلے اس میں اربوں روپے جو ہیں وہ لوٹ لیے گئے ہیں جی گان صاحب اس میں دیکھیں نا اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں این اے شیئے کا ٹوٹل اس میں اس پہ بتایا گیا ہے اس کا لگتا ہے کہ ملی بگت شامل تھی اور اس میں کمشنر جو بنظیر آباد تھے اور کمشنر حیدر آباد یعنی مٹیاری کے حوالے سے کمشنر حیدر آباد اور نوشرو فیرلز کے حوالے سے کمشنر بنظیر آباد ان دونوں کا جو سپروائزنگ رول ہے اس پر بھی شک کا اظہار کیا گیا ہے کہ انہوں نے وہ پلے نہیں کیا اور انہوں نے بھی جرمنہ چچم پوشی کی این اے شیئے کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ این اے شیئے کی بنیادی ذمہ داری تھی کی پیسہ دینے کے بعد لینڈ ایکوزیشن والے پورے عمل میں اس کو شامل ہونا ہے یعنی کہ جوائنٹ سروے ہونا ہے کون سی زمین خریدنی ہے کتنے میں خریدنی ہے کیسے خریدنی ہے اور اس زمین کی خریداری کے لیے جو ایوارڈ جاری ہونے ہیں اس پورے عمل کا این اے شیئے کو حصہ ہونا ہے اس کو سپروائز کرنا ہے لیکن این اے شیئے کے عملدار جو ہے نا اس پہ ٹوٹل بلب شریک نہیں رہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو ٹھکے دار تھے جا جارے کے کمیشن بانٹے کے ٹھکے دار جو تین بندے جو فرائیویٹ لوگ تھے ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ ایک مقرر کمیشن کا جو رقم ہے مبینہ طور پر وہ این اے شیئے کے لوگوں کو بھی وہ پہنچاتے تھے اس لیے وہ ظاہری طور پر اس طرح عمل میں آئی نہیں یہ کہتا ہے سندھ نے اپنی تحقیقات شروع کر دی ہم جانتے ہیں کہ انٹی کرپشن کتنا انٹی کرپشن اور کتنا کرپشن پھیلانے کا ادارہ ہے سندھ میں پھر اسی کے اندر یہ آتی ہے کہ نیب نے بھی تحقیقات شروع کر دیئے تو ایک لوٹ مار کی جب تین تحقیقات اس انداز سے شروع ہوں گی تو آخر کون اس کا مالک ہے کون اس تیز کو تحقیقات کر رہا ہے یہ تو سارا ہوچ پوچ بن جائے گا کمنل کیسز ہوتے ہیں اس کا ایک ہی ایجنسی تحقیقات کرتی ہے یا نیب کرے یا نیب کرے یا انٹی کرپشن کرے اب اس میں تین ایجنسیاں ملوث ہیں اب دیکھیں نوشہ رو فیروز سے چھے بندے انٹی کرپشن نے کل گرفتار کی اس سے پہلے جو بینک کے جو تین افسران تھے اس کو وہ ایف آئیے کے پاس ہے اس کو ایف آئیے نے گرفتار کیا ہے یعنی کہ چھے بندے انٹی کرپشن کے پاس ہے تین بندے تین جو ملزمان ہیں وہ ایف آئیے کے پاس ہے نیب الگ نیب کراچی الگ انویسٹیگیشن کریے مٹیاری کا اور نیب سکھا جو ہے نوشہ رو فیروز کا الگ انویسٹیگیشن کریے تو یہ ایک کیس کو جب کسی کو خراب کرنا ہوتا ہے عام طور پر یہ دیکھا گیا تو اس وقت ایسے ہوتا ہے اور انٹی کرپشن پہلے نوشہ رو فیروز میں نہیں تھی وہ صرف مٹیاری میں تھی ایف آئیے نے ایف آئیہ داخل کی اس کے بعد انٹی کرپشن نے جا کے ایف آئیہ داخل کی ہے اور اس میں انوال ہوئی تو یہ لگ رہا ہے بلکہ ہمارے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ اس اسکینڈل میں صرف افسران ملوث نہیں ہے اس میں اہم شخصیات بھی ملوث ہیں ان کی طرف بھی اشارہ جا رہا ہے اس کو شیاسی لوگوں کے بنام آ رہے ہیں تو اس لیے انٹی کرپشن کو بیچ میں لیا گیا ہے اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انٹی کرپشن بیچ میں آتا ہے اور احمد بن کو بچا لگی کوشش کرتے ہیں اب یہ جب اتنی لوٹ بار سامنے آ چکی ہے اور اس کی بلکل لائف خبریں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو تقریبا سالے پانچ عرب لوٹ لیے گئے ہیں اس میں سے صرف بیالیس کروڑ لپے ابھی تک ریکاور ہوئے ہیں جو ہمیں علم ہے ابھی تک بیالیس کروڑ ابھی تک وہ نہیں ہوئے اور دوسری چیز اب اس بیک ڈراب کے اندر اس لوٹ مار کے اس پروجیکٹ کے بیک ڈراب پہ پرسو پرائیم لسٹرل آ رہے ہیں اس کا افتتا کرنے جی ظاہر ہے خان صاحب افتتا تو ہو جائے گا سانگے بنیاد اگر رکھ بھی جائے گا تو لیکن یہ جو منصوبہ ہے یہ جس زمین پر مذہب تعمیر ہونا ہے اور یہ نیچنل ہائیوے کو چوڑا کرنا ہے اس کو موٹر وے میں تبدیل کرنا ہے اب جب زمین ہوگی نہیں تو پھر ظاہر ہے منصوبہ کیسے جلے گا اب میری انفرمیشن یہ ہے کہ اس وقت تک ان سات عضلہ میں سے یہ جو دو عضلہ تھے انہوں نے زمین خریداری کے لئے پیسے خرج کیے اور حرب کرے باقی جو پانچ عضلہ ہے انہوں نے کوئی اکڑ زمین کا نہیں لیا ابھی تک تو اس لیے یہ منصوبہ یہ افتدا اگر ہوگا تو صرف کاغذوں میں ہوگا تختی لگ جائے گی لیکن عملی طور پر کام شروع نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ گڑھ بڑھ گھٹالے اس حکومت کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل یعنی شہباز شریف حکومت کا کرپشن سکینڈل شہباز شریف حکومت کا سکینڈل اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاقی ادارہ ہے نیشنل ہائیوے اتھاریٹی ہیدر آباد سکھر موٹر وے بننی ہے ایم سکس موٹر وے کے لیے تین سو عرب روپے سے زائد کا یہ پروجیکٹ ہے اور اب یہ شروع ہوتی ہی اس میں اس اداس کی لوٹ مارک ہو رہی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائے اور اب وزیراعظم شہباز شریف آئیں گے اس کا افتدا کریں گے پرسو اس پروجیکٹ کا جس کی افتدایس اداس سے ہوئی ہے بڑی کوشش رہی ہماری بڑی سر توڑ کوشش رہی کہ نیشنل ہائیوے اتھاریٹی آتی وہ اپنا موقع بیان کرتی وہ اپنا کیس سامنے رکھتی مگر ایسا نہیں ہوا ہماری کوشش تھے کہ وزیر مواصلات اسند محمود بھی ہمیں اس پروگرام میں جوائن کرتے وہ کوشش بھی ہماری کامیاب نہیں ہوئی لیکن اس سکینڈل کے حوالے سے اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہم اپنی تحقیقات جانی رکھیں گے کمر شبریک اس کے بعد یہ وہ معیشت ہے جس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور کوئی اس میں چھمے کی بات نہیں ہے کہ آج پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے ایک جانب پاکستان کو شدید ترین قرضوں کا ان کی سوت کی ادائیگی کے سامنہ ہے اور اسی پس منظر میں پاکستان میں ذر مبادلہ کے ذقائع تیزی سے غائب ہو رہے ہیں اور ایکسچینج ریٹ یعنی کہ جو ڈالر کی شرعہ ہے وہ بے قابو ہے سرکاری طور پر دو سو چوبیر کا ہے کہیں آپ کو ذر ملے گا یعنی پاکستان کی دنیا میں اور اس کی غیر سرکاری قیمت کچھ بھی آپ دے مگر آج ڈالر مکمل غائب ہو گیا ہے کلیدی ایمپورٹس ادرک لیسر پیاس منگرہ کی ایمپورٹس کے لیے بھی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے اور بہت ہی مشکل صورتحال ہے اور یہ لوٹ وار اس ملک میں جاری ہے جو بھی ہم نے آپ کو دکھائی بہرحال اس ڈالر کی صورتحال ہماری ایمپورٹس کے بسائل ایل سیز کے بسائل منشت کے اس چیلنج پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ملک کی بترین معاشی صورتحال میں پاکستانی روپیہ دن بدن اڈھال ہو رہا ہے سٹیٹ بینک کے پاس ذریعہ مبادلہ کے زقائر نائے اب ہوتے جاتے ہیں کہنے کو قومی قزانے میں ایک دیڑھ ماہ کی ایمپورٹس کے ڈالر موجود ہیں لیکن سچ مانے تو فورن ایک چیز مارکٹ میں ڈالر کا کال پڑا ہوا ہے ڈالرز ڈھونے نہیں ملتے ہیں سرکاری اعلیات اور سرکمی طور پر انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ دو سو چوبیس روپے ضرور ہے اور اوپن مارکٹ میں کہنے کو دو سو اکتیس اور دو سو اٹھائیس روپے کی بات ہوتی ہے لیکن سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس سے یہ تمام چیزیں اوفیشن مانیٹرز ہیں گری مارکٹ میں ڈالر دو سو پچاس روپے کا بھی مشکل سے مل رہا ہے بلکہ نہیں مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے آج کیے میں صورتحالہ آپ کو بتا رہا ہوں حوالہ ہنڈی میں بھی ڈالر دو سو ساٹھ روپے تک کا ہے اور اس کا بھی ظاہر ہے کہ خریدار بہت ہے مگر دستیابی نہیں ہے ڈالر کی خلت کی وجہ سے بینکوں نے لیٹرز آف کریڈٹ یعنی ایل سیز کھولنے سے انکار کر دیا ہے امپورٹ اس کو درامداد کلیئر کرانے میں دشواری کا سامنا ہے ادائی گیاں نہ ہونے سے سنتی امپورٹ سدویات کا خام مال ہیلتھ کیئر ڈوائسز تک سویا بین چائے کی پتی حتیٰ کے پیاز ادرک لیسن اور دالوں کی امپورٹ بھی پھس رہی ہیں یعنی ہمارے پاس کھانے پینے کے سامان اور دواؤں تک کیلئے ڈالر دستیاب نہیں ہیں سبزیوں اور پھلوں کے چار سو سترہ کے انٹینرز کلاچی پورٹ پر ادم ادائیگی کی وجہ سے پھسے ہوئے ہیں اسی قسم کی صورت تقریباً ایک ہزار کنٹینرز کی ہونے والی ہے یاج رپورٹ کیا ہے بلومبرگ نے پورٹ قاسب پر سویا بین کی کنسائنمنٹ ریلیز نہیں ہو پاری ہے جس کی وجہ سے پولٹی اور ڈیری پرادکس یعنی چکن انڈو اور کوکنگ وائل کی قیمتوں میں اضافے کا قدشہ ہے فاما کا اپنیز نے خبردار کیا ہے کہ دباؤں کے خواب مال کی آلسیز نہ کھولے جانے پر ملک میں ادبیات کی سنگیر قلت تعدہ ہو سکتی ہے اس پوری مجبوری صورت حال کا ہاتھا کیا ہے حماد علام عالم نے اپنیز رپورٹ میں ہم چاہے کتنی ہی خوش فہمیوں میں رہیں یا ہماری حکومت ہمیں مجبور کرے کہ ہم خوش فہمیوں میں رہیں ڈیفالٹ نہ ہونے کے نقارے بجائیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ متعدد معاشی ماہرین کے نزدیک امپورٹس ادائیگیوں کی سخت قتم ہو نہیں دراصل ڈیفالٹ ہے اس ہفتے ایک عرب ڈالر کے سقوک بانڈز کی ادائیگی کے بعد قشہ ہے کہ کل سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری ہونے والا حضر مبادلہ کا زفنی رہ اب اس کا حجم سات ارد ڈالر سے بھی کم ہو جائے جن میں چین اور سعودی عرب کے پانچ ارد ڈالر کو پاکستان اپنی امپورٹس اور تجارتی مقاصد میں استعمال بھی نہیں کر سکتا اس تشویش کا اظہار آسابق وزیر خزانہ عصد عمر نے بھی کیا غیرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امپورٹس کلیرنس میں تاقیر کی وجہ سے امپورٹس بھاری ڈیمرج اور ٹرمنل شارجز کا سامنا کر رہے ہیں یہ اضافی لاغت یقیناً مزید مہگائی کا باعث بنے گی امپورٹس پر پابندیوں اور درامدات کی ادائیگیوں وہ مشکلات کی وجہ سے سمانگلنگ بھی پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے ایک جانب ملک میں امپورٹڈ اشیا کی سمانگلنگ ہو رہی ہے دوسرے جانب ڈالرز بیرون ملک سمانگل ہو رہے ہیں مزیر خزانے ساکڈار بھی حکومت کی اس ناکامی کا بطراف کرنے پہ مجبور ہے کہ حوالستان سے کوئلے کی غیر عثمی تجارت اور دیگر اشیا کی سمانگلنگ ہو رہی ہے جس کی ادائیگی ڈالر میں ہوتی ہے اور ساکڈار صاحب کے مظاہر یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سلسل میں کچھ نہیں کر سکتے کب طب ہے کہ بنیادی معلومات بھی ساکڈار صاحب کے پاس نہیں ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ گری مارکٹ اور انٹر بینک میں آٹھ دس کا نہیں اٹھارہ بیس روپے سے کم از کم اٹھارہ بیس روپے کا فرق ہے تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈالر ایسے وقت ناپید ہو رہا ہے جب ہماری ایکسپورٹس اور تنسیلات ازر کھٹ رہی ہیں وزیر خزانے ساکڈار اور آئی ایم ایف کو آنکھیں ان کے درمیان تعلقات کسیدہ ہیں اور روپے کو مصنوعی طور پر مستحقم کرنے کے جتن ہو رہے ہیں سابق وزیر خزانہ رکٹر مفتاہ اسمائل کا کہنا ہے کہ ڈالر کو مصنوعی طور پر نیچے رکھنے سے ملک کو نقصان ہوگا یہ وہی صورتحال ہے جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں مفتاہ اسمائل صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ انٹریو مفتاہ اسمائل صاحب ہم نے کہا بس ہم دس کیارہ دن پہلے کہا تھا اس کے دوران کائیہ پلٹ چکی ہے یہ انتہائی تشویشناک صورتحال پاکستان میں ذریع مبادلہ کے زقائر پاکستان میں ایکشنج ریٹ پر پریشر پاکستان میں ایک بار پھر ڈالر کا فقدان اور پھر اس کے اثرات ان تمام امور پر بہت ہی ایجوکیٹر نیوٹرل اور ابجیکٹیو رائے لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہمارے ساتھ موجود ہے محترم ریاض ریاض اتین صاحب سابق ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان بہت بہت شکریہ ہے ریاض ریاض اتین صاحب یہ تو وہی مقام جس سے ہم گزرے تھے پہلے بھی ہم گزر چکے ہیں متعدد بار گزر چکے ہیں مگر اس وقت اس پوری صورتحال میں کیونکہ ایک سیاسی افراد تفریح بھی ہے ایک بے اقینی کی صورتحال بھی ہے ایک منجموعی صورتحال اس کے علاوہ ہے جو کہ یہ جو ہے آپ سٹیٹ بینک میں ہے یا نہیں لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کتنے تشویش میں ہیں آپ کتنے متفکر ہیں اس وقت جو ہمارا یہ صورتحال ہے خاص طور پر ایکشنج ریٹ ریزاربز بیلنس آف پییمنٹ یہ تمام مسائل شکریہ کامران صاحب کامران صاحب حالات بہت خراب ہیں میں ظاہر ہے کہ آج کل کے حالات میں کوئی بھی پاکستانی مطمئن نہیں ہے چاہے وہ عام شہری ہو یا ماہر معیشت ہو آپ نے ابھی مفتا اسماعیل صاحب کی بھی بات سنی اور دوسرے لوگوں کی بھی بات سنی تو بیلنس آف پیمنٹ میں حالانکہ ایک طرف تو کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے میں پچھلے سال کے مقابلے میں بہت امپرویمنٹ ہوئی ہے لیکن ساتھی ساتھ ہوا یہ ہے کہ جو فائننشل اکاؤنٹ ہے بیلنس آف پیمنٹ کا اس میں جو ترسیلات جو لون سے اور انویسمنٹ سے ہوتی ہیں اس میں بہت نمائیہ کمی ہوئی ہے یعنی وہ کمی اس سے زیادہ ہے جتنی کے امپرویمنٹ ہوئی ہے تو لہذا ریزرز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور اسٹیٹ بینک ان حالات میں پوری کوشش کر رہا ہے جو بھی اس کے پاس ذرائیں ہوں ایک طرح سے وہ ایکسچینج کنٹرول کا پرانا نظام جو ہے وہ جزبی طور پر میرا اپنا خیال ہے کہ استعمال کر رہا ہے تاکہ کسی طرح سے صورتحال کو مینج کیا جائے اور ریزرز میں جو کمی کی رفتار ہے اس کو کسی طرح سے کنٹین کیا جائے اب ان حالات میں جو ریٹ ہے ایکسچینج ریٹ اس وقت ڈالر کی ویلو وہ کافی حد تک ارریلونٹ ہے کیونکہ اس کو یہ تو ہم کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ڈالر مارکٹ میں بیچے گئے ہیں کیونکہ ڈالر نہیں ہے سٹیٹ بینک کے پاس لیکن دوسرے طریقوں سے میرا خیال ہے ایدر مورل سویجن سے یا ڈالر ہی نہیں ہے یا کیونکہ بینکوں کے خلاف تحقیقات بہت ہوئی ہیں اور ان کے اوپر جرمانے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بینکرز ڈر رہے ہیں اور ٹرو مارکٹ ریٹ یہ نہیں ہے جیسا کہ آپ نے بھی شروع میں تذکرہ کیا کہ اس وقت اتنا زیادہ ڈیفرینشل ہے اوپن مارکٹ میں اور فلوٹنگ انٹر بینک ریٹ میں کہ جو ٹرو مارکٹ ریٹ ہے وہ اوپن مارکٹ زیادہ ریفلیک کرتا ہے اور جتنا اس کو آرٹیفیشل طریقے سے کم رکھا جائے گا ڈالر کی ویلیو کو اتنہی زیادہ ہمارے ملک کو نقصان ہوگا یہ مفتا اسماعیل صاحب کی اس بات سے میں سو فیصد مطلب ہوں تو ریاض ریاض عدین صاحب اس کا مطلب یہ ہے زیادہ مجھے سنجھائیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ اس وقت جو اوپن مارکٹ کا ریٹ ہے آپ نے کہا وہ زیادہ ریلیونٹ ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ وہ زیادہ ریلیونٹ ہے دو سو چوبیس کا آج سرکاری نرخ تھا آج مجھے معلوم ہے کہ دو سو باون دو سو ترپن دو سو چوبن روپے کا وہ ہے اگر سرکاری اور یہ انٹر بینک جیسا کہ ہوتا ہے وہ ریٹ ایک ہو جائے تو یہ جو ہمارا جو ریمیٹنسز جو ہمارے رک گئے ہیں ظاہر ہے کہ ایک نئی ہنڈی حوالے کی ایک نئی روبسٹ مارکٹ شروع ہو گئی ہے ہمارے ایکسپورٹرز نے اپنی ریمیٹنسز روک لیے ہیں پھر اسی طرح سے ظاہر ہے کہ اور کسی قسم کی سرمایہ کاری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم یہ معاملہ تو سمٹ جائے کسی صورت سے کہ یہ ہو جائے اور اس طرح سے وہ انفلوز تو شروع ہو جائے یہ تو ہم آگ سے کھیل رہے ہیں جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس وقت بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بینک میں جو انٹر بینک ریٹ ہے اس کو ٹھیک سمت کی طرف جانے دیا جائے اور اس کو کسی بھی ایک بات یہ ضرور ہے کہ میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر ہے ہی نہیں تو وہ یہ ذریعہ استعمال نہیں کر سکتا ایکچینج ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے جو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ذرائع استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ بینکوں کے اوپر جرمانے وغیرہ بہت لگیں تو وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت مجبور ہیں کہ وہ اسٹیٹ بینک کی بات سنیں اسٹیٹ بینک حتمی طور پہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ ضرور اس کو دوسرے ذرائع سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اب اس وقت ہمیں ان فلوز کی کتنی ضرورت ہے جو ہمارے بیرونی ادائیگیاں کرنی ہے وہ بہت ہی ایک سب سے بڑا ہم پر اس وقت وہ پریشر ہے وہ ساری ادائیگیاں ایک تو ابھی ہم نے کر دی چلے ایک بلین ڈالر کی لیکن ہمارا سارا سہارا یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام چلتا رہے تو پھر اس کے ساتھ کیونکہ وہ لینڈر آف دی لاس ریزورٹ ہے تو یہ پھر ہمیں ڈیفالٹ وغیرہ کی صورتحال ہماری جو بیرونی ادائیگیاں اس کے لئے سپورٹ آئے گی اور اب تو ہمارے جو بائی لیٹرل جو ہمارے دوست ممالک وہ بھی آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں اس دوران جو ہماری یہ بہت ہی تشویشناک آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات کی صورتحال نزل آ رہی ہے یہ کتنا امپیکٹ کر رہی ہے ہماری مجموعی یہ جو معاشی بہران کی جو اس کی برائی آ رہی ہے جو اس میں بہت اس کی بیماری زیادہ سنگین نزل آ رہی ہے کامران صاحب آئی ایم ایف پروگرام کے اندر میرا خالق ہے کہ یہ جون تک کے چلے گا اور اس میں ابھی ریویو ہو نہیں پا رہا جو آئی ایم ایف کے ساتھ لیکن وزیر قزانہ اعلان کیا ہے کہ وہ بھی جلدی ہو جائے گا تو جون تک کے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے خطرات بہت کم ہیں کہ دیفارٹ کی سیٹیویشن ہوگی اس کی بجائے یہ ہے کہ جب پروگرام تشکیل دیا جاتا ہے تو اس وقت سارا حساب کتاب کیا جاتا ہے کہ اس پروگرام کی دیوریشن کے دوران جتنی ترسیلات آ رہی ہیں اس سے زیادہ خرچ نہیں ہو سکے گا البتہ جو آپ نے بات پہلے بھی کہی کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آئی ایم ایف پروگرام سے باہر نکلتے ہیں تو حالات خراب ہونے لگتے ہیں تو وہ خطرات جو ہیں جیسے ہی یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوگا وہ بہت بڑھ جائیں گے کیونکہ ابھی بھی جیسے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ کو صحیح طریقے سے نہیں رکھا جارہا یہ ٹرولی مارکٹ ڈیٹرمنٹ نہیں ہے جو کہ سٹیٹ بینک کا کلیم ہے اور جو کہ ہونا چاہیے اس کو ٹرول مارکٹ ڈیٹرمنٹ اس کے باوجود کہ سٹیٹ بینک جو اپنے ایکسچینج کنٹرول کے طریقے استعمال کر رہا ہے وہ بالکل حق بجانی ہے اس بارے میں کہ وہ استعمال کرے کیونکہ اس پر کوئی اور چارہ نہیں لیکن ساتھی ساتھ ایکسچینج ریٹ کو یہ جو کیفیت ہے جو کہ ہماری امپورٹس کو بری طرح سے گلہ گھوٹ رہی ہے جس پہ آپ نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ دیفیسٹ بہتر ہو گیا ہے یہ تمام صورتحال مگر یہ تو وہ بھی مصنوعی ہے جب ہم نے امپورٹس نہیں ہونے دے رہے ہم اپنی کلیدی امپورٹس کا گلہ گھوٹ رہے ہیں ہمارے پاس بنیادی امپورٹس کے لیے بھی ڈالرز آویلیبل نہیں ہیں لسیز نہیں کھل رہی ہیں تو یہ کیسے ریلیکس ہوگی صورت ہے حالا معمول پہ کیسے آئیں گے کامران صاحب وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو امپرویمنٹ ہے وہ تو مصنوعی نہیں ہے لیکن ساتھی ساتھ کیونکہ اوبرال بیلنس او پیمنٹ میں بہت زیادہ خرابی ہے تو لہذا ریزرفز کم ہو رہے ہیں ڈالر کی بہت کمی ہے سارے مسائل جو ہیں وہ اس چیز سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ڈالر کی بہت کمی ہے اور اس کا ریفلیکشن اوپن مارکٹ میں ہم دیکھ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو ملتا نہیں ہے یا وہ بہت زیادہ ریٹ پہ تھوڑا بہت مل جاتا ہے تو یہ جب تک کہ تو ان حالات میں سٹیٹ بینک مجبور ہے کہ جتنی ایکسپورٹ سے تھوڑی بہت ریسیٹس ہو رہی ہیں یا ریمیٹنسی سے تھوڑی بہت ریسیٹ ہو رہی ہیں وہ ان کو دیکھ کر امپورٹس کو اللاؤ کرے اس کے علاوہ اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو کسی اور دری اور یہ جو ہمارا زقیرہ ہے مثال کتاب اس وقت سات عرب ڈالر کا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ شاید یہ جیسے کہ ہمیں پتا ہے یہ ہمارے بائی لیٹرل ڈیپوزٹس ہیں چائنہ یا سعودی ارے بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی امپورٹس پہ قرچ کر سکے اس لیے تو نہیں ہے یہ بات درست ہے اس لیے میں نے کہا کہ سٹیٹ بینک انہی وجوات کی وجہ سے امپورٹس پہ قدقن لگائے ہوئے ہیں انفارمل طریقے سے یہ یہی وجہ ہے اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ زخائر جو ہیں وہ سات عرب ڈالر سے کم نہ جائیں میں سمجھ میں آگئی بات جناب ریاض ریاض الدین سابق ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان اور آپ کو جو بالکل اس معاملے کا اوبجیکٹیو اور اس وقت کی دراصل صورتحال غیر سیاسی صورتحال غیر سٹیٹ بینک کی کیونکہ سرکاری طور پر وہ بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھیے تجارت کا کاروبار کا کیا حال ہے اس کا ذرا جائزہ لے لیتے ایک چھوٹے سے وقت غیر یقینی سیاسی صورتحال کا بہت بڑا کردار ہے معاشی بہران جو کہ سنگین سے سنگین تر ہوتا ہے ہر گزرتے دن میں پیچیدہ ہو رہا ہے ہر گزرتہ دن خاص طور پر پاکستان کے ذریع مبادلہ کے ذقائر پر بھاری گزر رہا ہے پاکستان کی اب سکت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انداز کی کسی انداز اپنے بنیادی امپورٹس کے علاوہ کسی قسم کی امپورٹس علاو کر سکے جس کے بہت اثرات ہو رہے ہیں معیشت پر کاروبار پر اور سلط پر کیونکہ پاکستان کے پاس اب بنیادی اپنی امپورٹس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے دالوں کے لیے خردنی تیل کے لیے سبزیوں کے لیے اور دوسرے جو بہت ہی ضروری دواؤں کے لیے ہمارے پاس ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے صرف ایک طریقہ ہے کہ ایسپورٹس ایسپورٹس پروسیڈز لائیں اور ریمیٹنسز ہماری آتے رہیں لیکن اس کے بھی دروازے بند ہو رہے ہیں کیونکہ اس وقت اوپن مارکٹ اور سرکاری جو شرعہ ہے ڈالر کی وہ جالی سو فیس جالی شرعہ ہے اس لیے اب رکوم باہر سے آنا بند ہو گئی ہیں اور دوسری جانے بھنڈی اور اس حوالے کا کاروبار جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے اس کی وجہ سے بہتی بہتی سگین صورتحال ہے کاروبار تجارت سنت اس کو کیسے سہرہ ہے ہمیں بتائیں گے جنابیہ انجم نصار سابق صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمور آف کامرسل انڈسٹری میاں صاحب مجھے ایک رن ڈاؤن دیں کہ اس وقت انڈسٹری کا بزنس کا کیا حال ہے اس پوری صورتحال میں ان تمام لوگوں کا جو کسی بھی صورت سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی کاروبار ایسا نہیں ہے جو کہ شاید ہمارے اس صورتحال سے منسلک نہیں ہے تو کیا گزر رہی ہے اس وقت انڈسٹری پہ بزنس پہ شکریہ جناب جو حالات آپ نے مجھ سے پہلے جتنے بھی دوستوں نے بات کی ہے انکلوڈنگ سٹیٹ بینک گورنر صاحب نے بھی اور مفتا اسمنیل صاحب کے حوالے سے بات کی ڈارک صاحب کے حوالے سے بات کی یا مارکٹ میں جو جنرل کموڈٹیز جو جو گوڈز پورٹوں پہ آئی ہیں اور کلیر نہیں ہو رہی تو وہ کوئی اچھی خبریں تو نہیں ہیں تو انڈسٹری بھی ڈیفنیٹلی اس سے باہر تو نہیں ہو سکتی تو انڈسٹری کے پاس بھی ایسی کوئی پوزٹیو خبر نہیں ہے کیونکہ ہماری کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہلے ہی بہت زیادہ ہے سولہ پرسنٹ کائبر ہے تین پرسنٹ اس پر آپ کا جو فضل تین چار پرسنٹ بینک اپنے سروس چارجز لے رہا ہے تو اس پہ انڈسٹری کہاں چل سکتی ہے اور انفلیشن کی وجہ سے اور رومٹریلز کی شورٹیج کی وجہ سے انڈسٹری بھی جو ہے وہ اپنی کپیسٹری پہ نہیں چل رہی یعنی کہ اس پہ ایک تو کائبر کا لوڈ آیا پھر بجلی کی پرائیسز جو ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں کیونکہ جو گوڈز باہر سے آ رہی ہیں ان کو اتنا یہ انرجی کی شورٹیجز اور ان کی جو انفلیٹڈ پرائیسز پہ نہیں آ رہی ویر ایس جو لوکل گوڈز پرڈیوسز ہو رہی ہیں وہ یہ ساری ہٹ سہ رہی ہیں اور گیس کے حوالے سے تو گورنمنٹ نے الڈی کہہ دیا ورکہ جو گیس تو انڈسٹری کے پاس بھی آن دا ہول تو اتنی اچھی سچویشن نہیں ہے اب ان مشکل حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے کہاں کون سی چیز ہے جو ہم ایکسپورٹ کر لیں جس سے ہماری کچھ نہیں آپ یہ بتائیں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے اس صورتحال میں اور ظاہرہ کے بھی آپ نے پوری طور سے ایکسچینج ریٹ کی بات نہیں کی ہے تباہی ہے اس وقت دولر وغیرہ تو کہیں مل نہیں رہا ہے اور اب اسٹیٹ بینک کے پاس بھی ڈالر نہیں ہے کسی قسم کی بھی امپورٹ دینے کے لیے سوائے اس کے کہ آپ کا آئل وغیرہ تھوڑا بہت امپورٹ کر لیں ورنہ کسی اسنشن کی نہیں ہے تو سروائیول بہت ہی مشکل ہو گیا ہے پھر ہمیں اپنی ایکسٹرنل لائیبلیٹیز بھی دینی ہے تو کیا کرے یہ حکومت اس وقت دیکھیں اس وقت کچھ چیزیں آپ کے پاس ایکسپورٹیبل ہیں کچھ نقصانات کو ہم اگر اچھے تکیر سے ڈیلیبریشن کریں اور سٹیک ہولڈرز کو سامنے گورنمنٹ بٹھا کے بات کریں تو میرے خیال کچھ چیزیں کچھ نقصانات سے بچا جا سکتا فور اگزیمپل اگر آپ اس وقت آپ کے پاس تقریبا دس لاک ٹن جو ہے وہ شگر سر پلس پڑھی ہوئی ہے اور شگر انڈسٹری آپ سے ڈیمانڈ کری ہے پچھلے پورے سال سے کہ ہمیں جو ہے شگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں کیونکہ اب نیا کرشنگ سیزن بھی سٹارٹ ہو گیا اور اس وقت ان کے پاس پریویس بیلنس جو ہے وہ دس لاک ٹن کا موجود ہے اور سلاب نے بھی شگر کی شگر کی کراپ کو اتنا برا ہٹ نہیں کیا تو میرے خیال میں اگر ہم یہاں سے پانچ سات لاک ٹن کی یہاں اجازت دیں تو کچھ ڈالرز آپ کے یہاں سے آ سکتے ہیں کچھ گورنمنٹ ایک قدغن لگائے کہ دیکھیں کوویڈ کے دنوں میں حج نہیں ہوا عمرے نہیں ہوئے لیکن اس وقت جو ہے وہ حج بھی ہو رہے ہیں عمرے بھی ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک دفعہ انٹرنیشنل ٹریولنگ پر بھی بینڈ لگائی جائے صرف بزنس ٹریولنگ ہو فیملی ٹریولنگ نہ ہو اور حج اور عمرہ جو ہے اس کو ایک دفعہ وہ اس کی دورہ اس پر سختی کریں پانچ سال میں ایک حج کر لیں یا ایک عمرہ کر لیں کچھ ڈالرز آپ کے وہاں سے بھی بچیں گے اور جو ٹریولرز پاکستان سے بزنس ٹریولرز بھی بھلے کیوں نہ ہوں اگر وہ بھی ابراد جاتے ہیں تو وہ بھی کھلا پیسہ نہ استعمال کر سکے ان کے کریڈٹ کارڈ پر بھی ایک لیمٹ ہو کہ دو سو ڈالرز سے زیادہ وہ پر ڈے کا بہت زیادہ ہو رہا ہے جو گڈز پورٹوں پہ پڑھی ہوئی ہیں میری ڈار صاحب سے بات بھی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ جو گڈز پورٹوں پہ پڑھی ہوئے ہیں جس میں امپورٹر کا کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان اس وقت لیکوٹیٹی کرنچ میں ہم لوگ ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ بزنس من کو نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے کوئی ایسا لاؤ وضا کریں کہ یہ جو آپ کی جو گڈز ہیں یہ بانڈوں میں چلی جائیں تاکہ آپ کو جو ڈیٹینشن چارجز پر کنٹینر پر ڈے ایک سو بیس ڈالر کا پڑھتا ہے اور ڈیمریجز آپ کو اس سے الگ پڑھتے ہیں تو یہ بھی الٹی میٹلی ڈالروں کی صورت میں ہی میان جب نصار صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے جمنان خان نے کوئی لچک دکھائی تھی انہوں نے بات کرنے کی بات کی تھی ان کو ایک دم رت کر دیا گیا ہے پاکستان کو بنیادی قومی مفاہمت کی ضرورت ہے بے پناہ ضرورت ہے بے پناہ ضرورت ہے میان جب نصار تنہا نہیں ہے پاکستان کا تمام بزنس لیڈرز تمام ہمارے ٹریڈ لیڈرز تمام ہمارے انڈسٹریل لیڈرز تمام جو ایسے لوگ جو کہ سوچ مجھ رکھتے ہیں وہ سب چیخ چیخ کے کہہ رہے گے خدا کے لیے پاکستان کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے ایک بنیادی فارملے پہ اتحاد ہو جائے الیکشن کی تاریخ وغیرہ تیہ ہو جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پریگرام پر اختتام ہوتا ہے کل آپ سے فرمولا خات ہوگی انشاءاللہ کل تک لیقابران خان کو اجازت اللہ حافظ ناثر